آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاعات راو فسن اور چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ کو جانے والے راستے سیل کر دیئے ہیں پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر دساو اطلاعات بھی کب سے ملے لی؟ جب بلکل آپ سے کچھ دیر پہلے ناظرین کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور سیکیٹری اطلاعات راو فسن سیکیٹریٹ میں موجود تھے اور اب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کمپیوٹر اور دیگر دساویزات بھی لے لی گئی ہیں کبزے میں اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچی تھی اور اب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور راو فسن کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جبکہ کمپیوٹر اور جو دیگر دستاویزات تھی وہ بھی تحویل میں لے لی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور راو فسن کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچی تھی اور اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اور سیکیٹریٹوی اطلاعات راو فسن سیکیٹریٹ میں موجود تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے محصہ موجود ہے نمائندہ جی این این آتف بٹ آتف بٹ بتائے گا گرفتاری کی کوئی وجہ سامنے آئیے ابھی تک جی چیئرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر اور مرکزی ترجمان راو فسن کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تصدیق کی گئی ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ جو ہیں شبلی فراد کی جانب سے وہ مرکزی سیکیٹریٹ پہنچے تھے اور اس کے بعد اب واپس روانہ ہو گئے ہیں اور ان کی جانب سے میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ ملازمین جو دفتر کا جو تمام ریکارڈ ہے اس کو پولیس نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے سمپیوٹرز ٹی وی جو کاغذات ہیں وہ تمام جو ہے سمان قبضے میں لے لیا گیا ہے اور اسی طرح بریسٹر گوھر اور راو فسن کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کس کیس میں گرفتار کیا ہے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے شبلی فراد کی جانب سے کہ ابھی ان کو کوئی ایسی معلومات نہیں کہ کس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے تاہم وہ اب جو پولیس ٹیشن کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں شبلی فراد پولیس کی جو باری نفری ہے وہ اس وقت مرکزی سیکٹیٹ کے اندر بھی موجود ہے چاروں اطراف کے جو راستے ہیں ان کو سکیل کیا گیا ہے مرکزی سیکٹیٹ کے اندر سے جو دستاویزات ہیں یا جو کمپیوٹرز وغیرہ جو ریکارڈ ہے وہ تمام سب جو ہے وہ گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور گاڑی میں ڈال کر پولیس جو ہے وہ ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لے گی تاہم اس وقت بھی پولیس کی باری نفری جو ہے وہ جہاں پر موجود ہیں جو مرکزی سیکٹیٹ کو آنے والے چاروں اطراف کے راستے ہیں وہاں پر پولیس کی گاڑیاں لگا کر راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور جو ابھی جو شبلی فراد کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیریسٹر گور اور راو فرسن کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب وہ تھانے ان کے پیچھے جا رہے ہیں تاہم ان کے خلاف جو کیسیز ہیں ان کا پتہ چلایا جا سکے اچھا عاطف یہ بھی کہے گا مرکزی سیکٹیٹ کو جانے والے کہاں سے راستوں کو سیل کیا گیا ہے کیا سیکیورٹی وہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر جو مرکزی سیکٹیٹ کو آنے والے جو چاروں اطراف سے راستے ہیں وہاں پر پولیس کی جو گاڑیاں ہیں ان کو کھڑا کر کے راستہ بلا کیا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی کسی گاڑی کو بھی جو افراد ہیں ان کو بھی اندر جانے کی اجازت وہ نہیں دی جا رہی اور اگر بات کہ جی ایک میں یہ مرکزی سیکٹیٹ واقع ہے جہاں پر جو راستے ہیں جو جی ایک مرکز کو جانے والے راستے سے مرکزی سیکٹیٹ کو راستہ جاتا ہے وہ بھی بلا کر دیا گیا ہے اپوزٹ سائیڈ پہ دوسری جانب بھی جو پولیس کی گاڑییں لگا کر راستہ بند کیا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاہم شبلی فراز جب یہاں پر پہنچے تھے تو اس وقت بھی پولیس کی باری نفری باہر اور اندر موجود تھی اور پولیس کی جانب سے مرکزی سیکٹیٹ کے اندر سے جو تمام ریکارڈ ہے اس کو باہر اپنی گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا تھا کمپیوٹرز ٹی وی اور جو دستاویزات تھے وہ ان کو قبضے میں لے لیا گیا ہے شبلی فراز کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر اور مرکزی ترجمان رو فسن جو ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس یہاں سے لے گئی ہے جی چاتب یہ بتائے گا کہ پولیس کے نفری کس وقت یہاں پر پہنچی پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹیٹر اور دوسری بات یہ کہ یہ بتائے گا کہ آج یا کل پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سیاسی مصروفیت تھی ان قائدین کی جی تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ چونکہ یہاں پر مرکزی سیکٹریٹ میں روز آ کر بیٹھتے ہیں یہی پر میٹنگز اٹینگٹ کرتے ہیں اور چونکہ مقصود نشستوں سے متعلق جو خواتین ہیں اور جو اقلیتے ہیں ان کی ارکان جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں درخواستے دائر کرتے ہیں اور ان کو اپنے نامزدگی کے لیے ریکرسٹ کی جاتی ہے کہ ان کا نام بھی جو ہے فیریس میں شامل کیا جائے تاہم اور یہ روٹین کا جو کام ہے وہ یہاں پر چل رہا تھا اور جس کے ساتھ جو پی ٹی کی جتنی میٹنگز ہوتی تھی ویرچول وہ زیادہ تر جو دونوں رہنما ہیں بیریسٹر گوھر اور راو فسن وہ مرکزی سیکٹریٹ میں ہی زوم پر بیٹھ کر جو ہے وہ اٹینڈ کرتے تھے یہ روٹین ٹیم بیریسٹر گوھر کی اور راو فسن کی تاہم آج بھی وہ دفتری وقت کام کے لیے جو یہاں پر آئے تھے مرکزی سیکٹریٹ تو اس کے بعد اچانک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شاپا مار گیا تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ قبل اور دونوں جو رہنما ہیں بیریسٹر گوھر اور راو فسن کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر کے یہاں سے لے گئی ہے اچھا عاطف یہ بھی کہیے گا کیا پتہ چل سکا ہے کس مقدمے کے تحت ان دونوں رہنماوں کو حراست میں لیا گیا جی ابھی تک اس حوالے سے پولیس کی جانب سے بازابتہ طور پر کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیوں جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے شبلی فراز جو ہیں وہ اب ان کے ان کا پیچھے جو ہیں وہ تھانے تک گئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے فیاد ہیں ان کے معلومات احسن کرنے جو ہیں وہ گئے ہیں یہاں سے مرکزی سیکٹریٹ صاحب واپس روانہ ہوئے ہیں تاکہ وہ تھانے جا کر جو گرفتاری کی وجوات ہیں گرفتاری کی وجوات تاہل سامنے نہیں آئی آتے بٹا بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین کو بتائیں پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹریٹ کو جانے والے راستے سیل کر دی ہیں اور جس طرح ہمارے نمائندے آتے بٹا ہمارے سے موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ گرفتار کیوں کیا گیا ہے اس حوالے سے تاہل ابھی تک کوئی اطلاعات محصول نہیں اور پولیس کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کلیریٹی نہیں دی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور چیئرمن پی ٹی آئی بیریسر گوھر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹریٹ اطلاعات تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے شبل فراز نے اس موقع پر جو گفتوق کی ہے وہ اپنے ناظرین کو سناتے ہیں تاتف یہ بھی کہیے گا کیا پتہ چل سکا ہے کس مقدمے کے تحت ان دونوں رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا جی ابھی تک اس حوالے سے پولیس کی جانب سے بازابتہ طور پر کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیوں جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے شبل فراز جو ہیں وہ اب ان کے ان کا پیچھے جو ہیں وہ تھانے تک گئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے پیارد ہیں ان کے معلومات احسنل کرنے جو ہیں وہ گئے ہیں یہاں سے مرکزی سیکٹریٹ سے واپس روانہ ہوئے ہیں تاکہ وہ تھانے جا کر جو گرفتاری کی وجوہات ہیں گرفتاری کی وجوہات تحال سامنے نہیں آئی آتے بٹا بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین کو بتائیں کہ پولیس نے تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹریٹ کو جانے والے راستے سیل کر دی ہیں اور جس طرح ہمارے نمائندے آتے بٹ ہمارے سے موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ گرفتار کیوں کیا گیا ہے اس حوالے سے تحال ابھی تک کوئی اطلاعات محصول نہیں ہے اور پولیس کی جانب سے کوئی اس حوالے سے نہیں دی گئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹریٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور چیئرمن پی ٹی آئی بیریسر گوھر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹریٹ اطلاعات تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے شبل فراز نے اس موقع پر جو گفتوق کی ہے وہ اپنے ناظرین کو سناتے ہیں ہے اور حضور صاحب کو لیکن کو گئے ہیں خصے کے کسے کے برہ نتائر ہیں روک صاحب کو کرتے ہیں